سوال پوچھا گیا ہے کہ میمری حافظہ اور ذہن کو تیز کرنے کے لیے ایک وظیفہ یا عمل بتا دیں میں انت بڑی کرتا ہوں یاد بڑا کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ چیز جو ہے وہ یاد نہیں رہتی میرا حافظہ بلکل ویک اور کمزور ہو چکا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ حافظہ اور ذہن کی تیزی کے لیے جہاں وظائف بھی ہیں لیکن ان سے بڑھ کر جو اصل چیز ہے کہ وہ انسان گناہوں سے اجتناب کرے انسان گناہوں سے بچے کیونکہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی میمری اور حافظہ اور ذہن کے اوپر جو ہے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اور انسان کی میمری بلکل ویک ہو جاتی لوز جاتی اور وہ کس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتی امام شافی نے اپنی ایک بات لکھی ہے کہ میں نے اپنے استاذ صاحب سے کہا تھا کہ مجھے کچھ چیز یاد نہیں رہتی شکوت علاوہ کی انسو حفظی فارشادنیلہ تر کلماسی میں نے انہیں اپنی جو ہے اس بات کی شکیت کی کہ مجھے یاد کچھ نہیں رہتا دونوں نے مجھے کہا کہ تم جو ہے گناہ چھوڑ دو کیوں کہ یہ علم جو ہے ایک نور ہوتا ہے اور نور جو ہے وہ بدکار لوگوں کو نہیں دیا جاتا تو لہٰذا انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچے اور صاف ستری زندگی گزارے جو ہے نماز پڑے مسواک کرے جو ہے وضو کے ساتھ تو اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے اور انسان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حافظ کی تیزی کے لئے انسان اپنے ایک شیڈیول بنائے زندگی کا خصوصا سٹوڈنٹس جو ہیں اپنی نیند کو پورا کریں اور نیند کو پورا کرنے کے بعد جو ہے پھر اپنے آپ کو بلا وجہ کی مصروفیات سے بچائیں جیسے آج کل سیل فون کا استعمال موبائل کا استعمال انتہائی بڑھ چکا ہے اور یہ طلابہ سٹوڈنٹس کے لئے زہر قاتل ہے کم از کم ان کی اکیڈمک لائف کے اندر ان کی جو ہے وہ طالبہ علوانہ جو ہے زندگی ہے نا اس کے اندر کم سے کم آپ موبائل کو یوز کریں ضرورت قطع کریں ایسا یہ رفت چیزیں جو سوشل میڈیا سائٹ سے ان سے بچیں تو پھر بھی آپ کا حافظہ تیز ہوگا میمری تیز ہوگی اور یقیناً آپ اپنی کلاس میں بہتر نمبر اور بہتر پوزیشن جو ہے ایکزیم کے اندر حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ قرآن مجید کے اندر بھی ایک دعا جو ہے وہ نقل کی گئے کہ انسان وہ دعا پڑے تو پھر بھی انسان کا حافظہ تیز جاتا ہے یہ دعا بھی انسان کو کسر سے پڑھنی چاہیے تو یقیناً حافظہ جو ہے وہ تیز ہو جائے گا لیکن بنیادی بات میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ غلط چیزوں کو چھوڑیے گناہوں سے بچیے پاکیزہ زندگی گزاریے تو آپ جیسا زہین اور فتی سٹوڈنٹ اور کوئی نہیں ہوگا